السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحترم آزین کرام آج اور انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کی مجلس عاملہ کا اجلاس مناقض ہوا اس کے اندر کیا کیا تجاویز پیش ہوئی ہے آج ہم وہ تمام کی تمام آپ حضرت کے سامنے ابھی پڑھ کر کے بتلاتے ہیں آج چودہ جولائی دوہزار چوبیس بروز ادوار دیلی میں آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کا اجلاس مناقض ہوا حضرت مولانا خالی صحف اللہ رحمانی صدر بورڈ نے صدارت کی اور بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے کاروائی چلائی بورڈ کے نائب صدور حضرت مولانا سید ارشد مدنی جناب سید سعادت اللہ حسینی پروفیسر ڈاکٹر سید علی محمد نقوی اور بورڈ کے سیکریٹریز مولانا احمد ولی فیصل رحمانی اور مولانا محمد یاسین علی عثمانی بورڈ کے خاسن پروفیسر محمد ریاض عمر کے علاوہ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید محمود اسحد مدنی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی سینئر ایڈوکیٹ جناب یوسف حاتم مچھالا ڈاکٹر سید قاسم رسول علیاس ترجمان بورڈ دیلی مولانا عتیق احمد بستوی ممبر پارلیمنٹ جناب اسحد الدین اویسی مولانا خلیر الرحمن سجاد نعمانی ایڈوکیٹ ایم آر شمشاد ڈاکٹر زہیر آئی قاضی ممبئی محترمہ عطیہ صدیقہ پروفیسر مونیسہ بشرا عابدی محترمہ نگھت پروین خان صاحبہ اور ملک بھر سے کئی اہم شخصیات نے شرکت کی اجلاس میں درج دیل تجاویز منظور کی گئی نمبر ایک بورڈ کی مجلس عاملہ کا احساس ہے کہ مسلم متلقہ کے نفقے سے متعلق سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ قانون شریعت سے راست متصادم ہے مسلم پرسینلہ بورڈ اس بات کا یادہ کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے لہذا حتی الامکان ازدواجی زندگی کو بنائے رکھنے کے لیے قرآن میں تاقید کی گئی ہے طلاق سے پہلے معاملات کو درست رکھنے سے متعلق بھی قرآن مجید میں ہدایات موجود ہیں لیکن تمام کوششوں کے باوجود ساتھ رہنا دشوار ہو جائے تو احسن طریقے سے جدائی ہی ایک معقول اور قابل عمل راستہ رہ جاتا ہے عاملہ کا احساس ہے کہ اگر رشتے سے نکلنے کو مشکل اور ناقابل عمل بنا دیا جائے تو وہ خاتین کے لیے ہی مسائل پیدا کرے گا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ خاتین کے مفاد میں ہے عاملہ یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتی ہے یہ فیصلہ نہ خاتین کے لیے مفید ہے نہ ہی قابل عمل بلکہ اس سے اندیشہ ہے کہ ان کی زندگی مزید بتر ہو جائے گی ویسے بھی انسانی عقل میں یہ بات نہیں آسکتی کہ جب رشتہ ہی باقی نہ رہے تو مرد پر متلقہ کی کفالت کی ذمہ داری کیسے آسکتی ہے مجلس عاملہ صدر بورٹ کو مجاز کرتی ہے کہ وہ اس کے تدارک کے لیے جتنی قانونی اور جمہوری ذرائع موجود ہوں ان کو استعمال کرتے ہوئے اسے بدلوانے کی کوشش کریں ہندوستان میں جس طرح ہندووں کو اپنے پرسنلہ ہندو کوڈلا کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے اسی طرح مسلمانوں کے لیے شریعت اپلیکیشن ایک انیس سو سیتیس موجود ہے ملک کے دستور نے بھی تمام مذہبی اکائیوں کو اپنے مذہب کے مطابق ارٹیکل پچیس زندگی گزارنے کا بنیادی حق فرام کیا ہے نمبر دو مجلس عاملہ کا حساس ہے کہ ہندوستان جیسے کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی ملک کے لیے یونیفارم سیویل کورڈ بلکل موضوع اور مناسب نہیں ہے نیز اس طرح کی کوششیں ملک کے دستور کی روح کے بھی منافی ہیں اقلیتوں کو دستور میں جو زمانتیں دی گئی ہیں یونیفارم سیویل کورڈ اس کو ختم کر کے رکھ دے گا اس لئے نہ مرکزی حکومت کو نہ کسی ریاستی حکومت کو یونیفارم سیویل کورڈ کو نافذ کرنے کی بات کرنی چاہیے یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہوگا یہ اجلاس اتراخن اسمبلی سے منظور یونیفارم سیویل کورڈ کو غلط غیر ضروری اور دستور ہند میں دی گئی زمانتوں کے خلاف سمجھتا ہے اتراخن یو سی سی میں لیوین ریلیشنشپ کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے جو ناصف اخلاقا بلکہ مذہبا بھی غلط ہے بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس قانون کو ہائی کورٹ میں چیلنز کرے گا بورڈ کی لیگل کمیٹی اس کی تنیاری کر رہی ہے نمبر تین اوقاف دینی اور خیراتی مقاسد کے لیے مسلمانوں کے دیئے ہوئے مقدس اثاثے ہیں اور مسلمان ہی اس کے متولی و منتظم ہوتے ہیں اور وہی اس سے استفادے کے مستحق بھی ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اوقاف کی بہت سی عراضی حکومت کے استعمال میں ہے اس لئے اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بازار کی شرح مارکیٹ ریٹ کے لحاظ سے ان املاک کا کرایہ ادا کرے اور منشاہ وقف اور قانون شریعت کے مطابق اس رقم کو خرچ کرے تاکہ مسلمان اپنے بزرگوں کی محفوظ کی ہوئی اس دولت سے فائدہ اٹھا سکے اسلام کا تصور یہ ہے کہ جب کوئی چیز وقف کر دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے مسلمان خود بھی اس کو اپنی خواہش کے مطابق اپنی ذات پر استعمال نہیں کر سکتا بلکہ اس کو مقررہ مصرف میں ہی استعمال کرنا واجب ہے یہ شریعت کا حکم بھی ہے اور ملکی قانون بھی اس کو تسلیم کرتا ہے چنانچہ ازادی کے پہلے ہی وقف کا قانون بنا مختلف مواقع پر اس میں ترمیمات ہوتی رہی یہاں تک کہ دوہزار تہرہ میں قانون نے آخری شکل اختیار کی یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وقف کے اس قانون پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کیا جائے اور وقف بورڈ کو اپنی املاک کے حصول کے لیے عدالتی اختیارات دیا جائے تاکہ وہ وقف کی املاک پر ناجائز قبضوں کو ہٹا سکے نیز یہ اجلاس قانون وقف کو منسوخ کرنے کے ہر اقدام کی سختی سے مضمت کرتا ہے یہ اجلاس اوقاف کے متولیوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ خود بھی اوقافی جائدادوں کی استعمال سے بچیں دوسروں سے بھی ان کو بچائیں اور وقف کی املاک کے سلسلے میں خاص طور پر اللہ سے ڈریں کیونکہ وقف کی جائداد پر ناجائز قبضہ اور وقف کرنے والے کی منشاہ کے خلاف داتی مفاد کے لیے اس کا استعمال بدترین خیانت اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یہ اجلاس یہ بھی واضح کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ ہمارے ملک میں تمام مذہبی اکائیوں کے انڈومینٹ کو قانون کا تحفظ حاصل ہے یہ ریایت صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے نمبر چار مجلس عاملہ کا اجلاس وارانسی کی گیانوابی مسجد مطورہ کی شاہی عیدگاہ کے تعلق سے نیچلی عدالتوں میں پیدا کیے گئے نئے تنازوات کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے اجلاس کا احساس ہے کہ عبادت گاہوں سے متعلق انیس سو اکیانوے کے قانون کے دریئے ملک کی مقننہ نے ہر نئے تنازو کا دروازہ بند کر دیا تھا اس اجلاس کو اس بات پر شدید تشویش ہے کہ سپریم کورٹ جس نے بابری مسجد کا فیصلہ دیتے وقت اس قانون کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ اس کے دریئے ہر نئے تنازو کا راستہ بند کر دیا گیا ہے وہی مسلمانوں کی مطورہ اور کاشی سے متعلق اپیلوں کو نظر انداز کر رہا ہے اگر ان چوٹ دروازوں کو بند نہیں کیا گیا تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ شر پسند قوتیں ملک کے مختلف علاقوں میں نئے نئے فتنے اور تنازوات کھڑے کرتی رہیں گی مطورہ کی عیدگاہ سے متعلق انیس سول سٹھ میں کرشنا جنم بھومی ٹریشٹ اور شاہی عیدگاہ ٹریشٹ کے درمیان ایک معاہدے کے دریئے اس تنازو کو حل کر لیا گیا تھا مسلم پرسند لابورٹ عدالت عزمہ سے یہ حسن زن لگتا ہے کہ وہ ان نئے فتنوں کا دروازہ بند کر کے ملک میں امن و امان اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے گا اسی طرح تہلی کی سنیری مسجد کے تعلق سے ان ڈی ایم سی نے ٹرافک کا بہانہ بنا کر اس کی شہادت کا جو ناپاک منصوبہ بنایا تھا سرے دست عدالت نے اس پر روک لگا دی ہے تاہم اجلاس کا احساس ہے کہ سنیری مسجد اور لینٹن زون میں دیگر چھے مساجد شرپسندوں کے نشانے پر ہیں بورڈ یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہے کہ یہ تمام مساجد اوقاف کی ان 123 زائدادوں میں شامل ہیں جن پر عدالت نے اسٹے لگا رکھا ہے اسی طرح سنیری مسجد اور دیگر مساجد ہیری ٹیز تعمیرات میں بھی شامل ہیں لہذا ان سے چھڑ سال ملکی کی تاریخی وراست کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگی نمبر پانچ مجلس عاملہ کو اس پر شدید تشویش ہے کہ ملک میں حجومی تشدد کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے پارلیمانی انتخاب کے نتائج نے یہ اندیا دیا تھا کہ ملک کے عوام نے نفرت اور بغز اناد پر مبنی ایجنڈے پر اپنی شدید نرازگی برملاز اظہار کیا ہے اور یہ توقع بنی تھی کہ شاید یہ حجانی دور اب ختم ہو جائے گا عاملہ سمجھتی ہے کہ اگر ملک میں قانون کی بالا دستی کے ساتھ اسی طرح کھلوال ہوتا رہا تو ملک میں جس کی لاتھی اس کی بھیس کا ماحول بن جائے گا اور لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر پولیس اور انتظامیہ سے بے نیاز ہو جائیں گے بورڈ مرکزی ریاستی حکومتوں پولیس اور سیکرورٹی ایجنسیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس فتنے سے سختی سے نمٹے اور ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں مجلس عاملہ کو اس بات پر بھی شدید تشویش ہے کہ حضب اختلاف نے اس اہم اور انسانی مسئلے کی سرکوبی کو اب تک اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنایا ہے نمبر چھے بورڈ کی مجلس عاملہ کا حساس ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے جہاں اسرائیل کی شکل میں ایک غاصب قوت ملک کے اصل باشندوں کو جلا وطن کرنے پر تلی ہوئی ہے اس نے جبر و ظلم کے تمام ریکار توڑ دیئے ہیں وہ مسلسل نسل کشی اور وحشیانہ مظالم کا ارتکاب کر رہا ہے اس جنگ کی ابتداء سات اکٹوبر دوہزار تئیس سے نہیں بلکہ جون انیس سو سلسٹھ سے ہوئی ہے جب اسرائیل کسی قانونی جواز کے بغیر پورے فلسطین مغربی کنارہ غزہ اور مسلمانوں کی مقدس مزید مزید اقصاب پر بھی قابض ہو گیا تھا اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل بارہا فیصلہ کر چکی ہے کہ اسرائیل مقبوضہ علاقوں کو خالی کر دے مگر امریکہ اور برطانیہ جیسی استیاری طاقتوں کے شے پر اسرائیل نے اب تک اس پر عمل نہیں کیا یہ اجلاس اسرائیل اور اس کی پشت پناہی کرنے والی عالمی طاقتوں کی سخت مدمت کرتا ہے ان مسلم ملکوں کی بھی جنہوں نے فلسطینیوں کو بچانے کے لیے مدد کا ہاتھ نہیں بڑھایا اور حد درجہ بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے ظلم پر خاموشی اختیار کرنے کو ترجیح دی یہ اجلاس حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ گاندھی جیسے لے کر اٹل بہاری واجپائی اور بعد کی حکومتوں میں بھی ہمیشہ ہندوستان نے فلسطینی کاز کی حمایت کی ہے حکومت ہند کو اپنے اسی درینہ موقع پر قائم رہنا چاہیے کیونکہ فلسطینیوں کی لڑائی اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی ہے نہ کہ کسی دوسرے ملک پر قبضے کی اور اپنے آپ پر ظلم کو روکنے کی جدو جہد ہے نہ کہ دوسروں پر ظلم کے لیے یہ اجلاس غزہ کے مرد و خاتین بچوں بزرگوں اور نوجوانوں کے عزم و استقلال پامردی شجاعت اور صبر استقامت کے جذبوں کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ اجلاس دنیا کے بیشتر ملکوں اور خود ہمارے ملک میں عام انسانوں نے ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر فلسطینیوں بالخصوص غزہ کے مظلومین کی حمایت میں جس انسانی ہمدردی کا مظاہرہ پیش کیا ہے اس کی ستائش کرتا ہے یہ اجلاس عالم اسلام سے بھی اپیل کرتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں جرت کا مظاہرہ کرے اور مظلوم فلسطینی بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کرے کیونکہ وہ حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور حق کا ساتھ انسانی فریضہ ہے اور اسلامی فریضہ بھی ہے نمبر ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت بنایا ہے اور ان کو دنیا میں انصاف قائم کرنے کیلئے بھیجا ہے لیکن افسوس کہ خود مسلم معاشرہ ترہ ترہ کی برائیوں میں ملوث ہے اور مختلف طبقات کے ساتھ خاص کر بڑھے والدین اور خاتین کے ساتھ ظلم و ذاتی کے کثرت سے واقعہ سامنے آ رہے ہیں خاص کر نکاح کو مشکل بنا دینے کی وجہ سے سماج میں ترہ ترہ کی برائیاں پرپ رہی ہیں اس لئے یہ اجلاس تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ نکاح جیسی مقدس تقریب کو آسان بنائیں سنت کے مطابق نکاح کی تقریب رکھیں لڑکی والوں سے کسی بھی قسم کا مالی مطالبہ نہ کریں کیونکہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے یہ اجلاس ملک کے تمام باشندوں سے بھی اپیل کرتا ہے کہ وہ جہیز اور بیجا رسوم اور رواج کو معاشرے سے ختم کر کے ایک مثالی معاشرہ بنائیں نمبر آٹھ یہ اجلاس تمام مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ آئیلی اور سماجی معاملات میں احکام شریعت کے پابند رہیں شوہر بیوی اور رشتہ دار کے درمیان کوئی نزا پیدا ہو جائیں تو دار القضاء سے ہی رجوع کریں اور قرآن و حدیث اور اسلامی شریعت کے مطابق کوئی فیصلہ ہو تو اسے خوشدلی سے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوں اسی میں آخرت کی کامیابی اور دنیا کی بھلائی بھی ہے دار القضاء کے دریئے کم وقت اور کم خرچ میں انصاف حاصل ہو سکے گا علماء اور عیمہ مساجد سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ بورڈ کے نکاح نامے کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے پر توجہ دیں نمبر نو یہ اجلاس مسلم خاتین سے بھی اپیل کرتا ہے کہ وہ معاشرے کی صلاح میں اہم رول ادا کریں خاص کر طلاق کے واقعات کو کم کرنے بیٹے اور بہو کے درمیان تعلقات کو خوشگوار بنانے غیر شرعی رسوم و رواج کو روکنے بیٹوں کو حق مراث دلانے اور نئی نسل کی دینی تربیت کرنے میں اس لیے سماج اور خاندان کی اصلاح میں ان کا ایک مثالی کردار ادا کریں تو یہ اجلاس کی پوری ریپورٹ ہم نے آپ کے سامنے اس وقت میں پیش کی ہے